موسیقی اس موڈیول میں ہم مورڈرن فیلڈ آف سوشل انڈپرنیوشپ کے پائینیرز یعنی جو سب سے پہلے اس کو قائم کرنے والے اس کو آگے بڑھانے والے لوگ ہیں ان کا ذکر کریں گے ان کی سٹوریز کے ذریعے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ فیلڈ کیا ہے اور کس طرح سے اسٹیبلش ہوا آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ جب ابھی سوشل انڈپرنیوشپ کی ٹام بھی لوگوں نے نہیں سنی تھی اس وقت لوگ دراصل یہ کام کر رہے تھے اور اس سے بھی زیادہ آپ کو حیرت اس بات پہ ہوگی کہ یہ کام کہیں کسی انڈسٹریلی ایڈوانس رچ ویلڈی کانٹری میں نہیں ہو رہا تھا یہ کام دنیا کے ایک بہت ہی برے حالات کا جنگ سمندری طفانوں اور غربت کا شکار ملک بنگلہ دیش میں ہو رہا تھا جی ہاں میں بات کر رہی ہوں ان حضرات کی آپ سکرین پہ دو تصفیریں دیکھ رہے ہوں گے کیا آپ ان میں سے کسی کو پہچانتے ہیں I'm sure some of you would do ڈاکٹر محمد یونس اور فضل عابد ان کا انٹرڈکشن کرانے سے پہلے میں آپ کو اس بیکگراؤن میں لیا چلتی ہوں جس میں انہوں نے کام شروع کیا 1970s میں جب بنگلہ دیش بنا تو ظاہر ہے ایک لمبی جنگ کے بعد اور ایک سمندری طفان کے بعد ملک بہت تھی بہت سارے مسائل کا شکار تھا اس میں سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ غربت اور غربت سے ریلیٹیڈ باقی مسائل ہیلتھ، ایڈوکیشن، ہاؤزنگ ہر طرح کے مسائل جو ہیں اس کا سامنا تھا انٹرنیشنل ڈولپمنٹ ایجنسیز جو ہیں وڈھاکہ میں جمع ہو گئیں بہت ساری بیرونی امداد آنے لگی سو مچ سو کہ بنگلہ دیش کے ڈولپمنٹ بجٹ کا تقریباً لوے فیصد حصہ جو ہے وہ انٹرنیشنل ایڈ سے آ رہا تھا لیکن یہ ساری ایڈ جو ہے وہ پوریسٹ آف تپور یا پور تک نہیں پہنچ رہی تھی اس کی مختلف وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ جب ایڈ جو انٹرنیشنل ایڈ ہوتی ہے وہ رچ کنٹریز کی گورنمنٹ سے پور کنٹریز کی گورنمنٹ کو آتی ہے سنٹرل گورنمنٹ کو آتی ہے جیسے ڈھاکہ میں اس کے بعد پھر وہ پروونسز اور سٹیٹس میں جاتی ہے وہاں سے پھر وہ ڈسٹرکٹس میں اور ڈسٹرکٹس کے بعد لوکل گورنمنٹ کے پاس پہنچتی ہے اس سارے عمل میں بہت ساری کرپشن ہوتی ہے بہت سارے ریسورسز جو ہیں وہ ویسٹ ہو جاتے ہیں تو ایک سٹڑی کے مطابق بنگلہ دیش میں ایڈ کا تقریباً صرف ٹوینٹی پرسنٹ جو ہے وہ لوگوں کو دراصل فائدہ پہنچ رہا تھا جو انٹرنیشنل ایڈ آتی ہے اس کے ساتھ ویسٹرن کانٹریز کے ہارورڈ ایم آئی ٹی کے پڑے ہوئے بہت ہی کابل ویسٹرن کانسلٹنٹس آتے ہیں ان کی بہت زیادہ فیز ہوتی ہیں تو ایڈ کا بہت سارا حصہ ان فیز میں بھی چلا جاتا ہے تو یہ لوگ جو بہت پڑے لکھے بہت ٹیکنیکل بہت ٹرینڈ لوگ ہیں جو پروجیکٹس یہ ریسیپینٹ کانٹریز کو آفر کرتے ہیں وہ روڈ کانسٹرکشن کے ہوں وہ پاورٹی الیوییشن کے ہوں یا وہ لڑکیوں اور عورتوں کی ایڈوکیشن کے ہوں پیپرز میں تو وہ بہت اچھے لگتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے وہ دنیا کی بہتری یونیورسٹی کے گریجویٹس نے بنائے ہیں لیکن دراصل غریبوں کو اس کا فائدہ قصہ تک ہوتا ہے یہ ایک بلکل دوسری کہانی ہے سو ان شورٹ بنگلہ دیش کے پاس بہت ساری ایڈ آ رہی تھی لیکن غربت بڑھتی جا رہی تھی مسائل بڑھتے جا رہے تھے ایسے میں بنگلہ دیش میں کچھ لوگوں نے سوچا کہ یہ جو باہر سے آئے لوگ ہیں یہ شاید ہمارے مسائل کو نہیں سمجھ سکتے یہ ہمارے کام کرنے کے ہمارے لوگوں کے کلچر سے واقف نہیں ہیں تو ہمیں خود اپنے لیے کوشش کرنا چاہیے ان میں دو لوگ جو ہیں وہ یہ حضرات ڈاکٹر محمد یونس اور فضل حق آبید تھے ڈاکٹر محمد یونس یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ سے پی ایچ ٹی تھے وہیں پہ پروفیسر تھے اکناومکس کے وہ اپنا سارا کریئر بہترین چھوڑ کر بنگلہ دیش واپس آئے تاکہ وہ بنگلہ دیش کی ڈیولپنٹ کے لیے کچھ کر سکے اسی طرح فضلیابد وہ شیل یہ جو بہت بڑی پیٹرولیم کی کمپنی ہے اس کے چیف ایکزیکٹیف تھے انہوں نے اس کو چھوڑا اور بنگلہ دیش واپس آئے کہ وہ بنگلہ دیش کی ڈیولپنٹ میں کانٹریبیوٹ کر سکے ڈاکٹر محمد یونس نے ایک بینک بنایا گرامین بینک جس کو لوگ پورز بینک یا ویلج بینک بھی کہتے ہیں انہوں نے یہ بینک اس طرح بنایا اس کا آئیڈیا کچھ اس طرح تھا کہ گاؤں کی غریب تہاتی عورتیں جن کو کوئی بینک پیسے نہیں دے گا کیونکہ بینک تو گارنٹی مانگتا ہے نا آپ سے آپ کی کوئی جائداد اپنے پاس رکھتا ہے یا کوئی اور چیز اور بدلے میں آپ کو لون دیتا ہے ان عورتوں کو ڈاکٹر یونس نے اپنے بینک میں شیئر ہولڈر بنایا انہیں چھوٹے چھوٹے کرزیں دیے اور انہیں کام پر لگایا اسی طرح فضل عابد نے ہیلتھ ایڈوکیشن اور اس طرح کے جو سوشل سیکٹر کے پرابلمز ہیں ان کو سالف کرنے کے لیے ایک نون پروفٹ آگنائزیشن قائم کی بنگلہ دیش رورل ایڈوانسمنٹ کمیٹی براک کے نام سے دونوں کو پتا تھا اگر وہ ناکام ہوتے ہیں تو پھر بھی ان کو یہی رہنا ہے کیونکہ وہ اپنی کشنگاں جلا کے آئے تھے ایسا نہیں ہوا کہ اوورنائٹ جو ہے وہ بینک ہر جگہ پھیل گیا اور ساری عورتوں نے کرزیں لے لیے اور وہ ہشال ہو گئیں نہ ہی اس طرح ہوا کہ جگہ جگہ سکول کھل گیا ہیلتھ سینٹر کھل گیا بنگلہ دیش سے بیماری ختم ہو گئی لیکن ان لوگوں نے کئی دفعہ وہ فیل ہوئے کئی دفعہ انہیں بہت سارا نقصان اٹھانا پڑا لیکن انہیں پتا تھا کہ اگر ہم بھی ناکام ہو گئے تو پھر کون بنگلہ دیش کا والی وارس ہوگا کون بنگلہ دیش کے پوز کے لیے کام کرے گا وہ انہوں نے اپنی ہر ناکامی کو ایک اپرچونٹی ایک اپرچونٹی ٹو لرن اس کو یوز کیا اور آہستہ آہستہ within 10 years تقریبا بنگلہ دیش کے تقریبا 70,000 villages میں دونوں کی coverage تھی millions of people جو ہیں اور ان میں سے زیادہ تر بہت غریب کسان عورتیں بچے لڑکیاں vulnerable groups تھے جنہوں نے فائدہ اٹھایا لیکن ان لوگوں کو social entrepreneur کوئی نہیں کہہ رہا تھا یہ لفظ استعمال کرنا جو شروع ہوا یہ امریکہ میں ایک organization جب بنی Ashoka کے نام سے وہاں سے شروع ہوا Ashoka کی اپنی ایک بہت دلچسپ کہانی ہے Bill Drayton نامی ایک شخص international consultant تھا جو بار بار اسی طرح جیسے بنگلہ دیش میں international aid آئی تھی اور لوگ western consultants آئے تھے تو Bill Drayton نے بار بار انڈیا میں کام کیا تھا اس نے دیکھا کہ انڈیا میں لوگ جو ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں Bill Drayton بہت سارے ایسے لوگوں سے ملا اور اس نے ایک patron identify کیا کہ جو بھی لوگ یا لوگوں کے گروپس کامیاب ہیں اپنے مشن میں ان کے پاس دو چیزیں ہیں ایک ایک innovative idea اور دوسرے ایک passionate committed person یعنی idea champion جو اس idea کو implement کرنے کی کوشش کرتا ہے Bill Drayton نے یہ بھی دیکھا کہ یہ لوگ خود ان کے بہت سارے problems ہیں ان کو کوئی serious نہیں لیتا لوگ سمجھتے ہیں یہ دیوانے ہیں governments ان کی مدد نہیں کرتی NGOs جو ہیں وہ ان کو سمجھتی ہیں کہ ہماری جگہ لے لیں میڈیا ان پہ توجہ نہیں دیتا تو Bill Drayton نے اشوکہ کے نام سے ورجینیا یو ایس سے میں ایک organization بنائی جو ایسے لوگوں کی جو دوسرے لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے تھے ان کی مدد کرنے کے لیے اشوکہ اپ ذاتے خود جو نام ہے وہ ایک great Indian emperor کا نام ہے جو تقریباً 2000 سال پہلے گزرا تھا اور ایک بہت ہی اچھا benevolent حکمران سمجھا جاتا تھا 1980s میں اشوکہ کے قیام سے term social entrepreneurship popular ہوئی اور لوگ Dr. Younis اور فضل عابد جیسے لوگوں کو social entrepreneurs کے طور پر جاننے لگے اس کے بعد کئی اور اسی organizations جو ہیں جیسے Skolls Foundation Shreve Foundation وجود میں آئیں جو کہ struggling social entrepreneurs کی مدد کر رہی تھیں کہ وہ اپنے لوگوں کے problem solve کر سکیں Thank you